جناب جنید صاحب آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے کس شہر اور کس ملک سے یاد فرمایا بہت جواب حاضر ہے السلام علیکم آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویپ سائٹ اہل سنت دوپنیٹ پر یاد فرمائے آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ہماری شادی کو ڈیڑ سال ہو گیا ہماری یہاں کوئی اولاد نہیں کسی نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے کیا یہ وظیفہ پڑھنا کہتا ہے اگر دوس نہیں تو کوئی اور وظیفہ بتائیے آپ نے لکھا کہ وظیفہ من درجہ سے گیارہ دن تک زہر میں ایک سو ایک مرتبی یا اللہ اور یا ودودو اور یا متکبر اور روزانہ زہر کے نماز میں بی بی مریم کے دو رکعت نفیل پڑھتے ہیں سات جمعیرات چاش بی چار رکعت نفیل پڑھتے ہیں اور نفیل پڑھنے کے بعد میں پانچ سو دمرہ یا سنی کی تصویح پڑھتے ہیں سور مریم سور یوسف اور سور محمد روزانہ پڑھتے ہیں آپ نے جو یہ ڈکھا اس میں تو کوئی شکنے کے جو اوراد اور وظائفہ پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا جائز آپ نے بہت ممکن ہے کہ کسی آمیل کا یہ آنزمودہ ہو کہ ان اوراد اور وظائفہ کرنے سے آدمی صاحب اولاد ہو جاتا تو اگر یہ آپ پڑھتے رہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں یہ جو آپ نے تو دکھا ہے کہ روزانہ حام و زہر کے نماز میں بی بی مریم کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اصل میں یہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز کو بی بی مریم کے لیے نہ پڑھا جائے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جائے اور اس کا عصانہ سواب حضرت بی بی مریم کو کیا جائے تب صحیح ہوگا اور اس کے بعد جو آپ نے لکھا کے ساتھ جو میرا چاش تی چار رکعت نفیل پڑھتے ہیں اور نفیل پڑھنے کے بعد پانچ سو دفع یاسمی پڑھتے ہیں یہ بھی درستہ اس کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں پھر اس کے لیے آپ نے لکھا کہ سورہ مریم سورہ یوسف اور سورہ محمد روزانہ پڑھتے ہیں اس کو بھی آپ پڑھنے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس سلسلے میں ایک تصویح اور موثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں ربی حبلی من صالحین ربی حبلی من صالحین اس کی ایک تصویح آپ پڑھا کریں اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارت و تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرما دیں کیوں پڑھا کریں